اسلام دیکھو میورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گی اور کراچی میں کل سے بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے حد سے زیادہ ہو رہی ہے بارش عربی پھر سٹارٹ ہوئی ہے مارننگ میں اور گلب بھی کافی ڈسٹرپ ہے کہ میں نے سوچا کیوں نہ میں کہہوہ بناوں اور سب سے پہلے جو ہے بہار میں آپ کو دکھاتی ہوں کافی گرمی ہو رہی ہے اور بارش کل بہت زیادہ تھی حد سے زیادہ بارش تھی ابھی تو خیر سلو ہو رہی ہے لیکن مزید ہونے کے چانسز ہیں اور گلا بھی کافی ڈسٹرپ ہوا ہے اور بچوں کا بھی کافی ڈسٹرپ ہے گلا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ادرک کا کہوہ بناوں اور ایک دو چیزیں اور ہیں وہ بچوں کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح بچوں کو سیو کرنا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سمر سیزن ہو ونٹر سیزن ہو تو گلا کسی بھی وقت بچوں کا خراب ہو سکتا ہے جو کہ ابھی ہے حد سے زیادہ تو دو تین ریمیڈی میں آپ کو ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں تو چلیں اپنی ویڈیو کرتے ہوں سٹارٹ سو ویورز سب سے پہلے جو میں کیاوہ بنارے کے لیے جا رہی ہوں تو کیاوہ بنارے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ دارچینی لی ہم نے لی ہے یہ ٹو مچ ہے آپ کو اتنے زیادہ کوئینٹیٹی میں نہیں لینا ایک سے دو اناف ہے یہاں پہ ادرک لیا ہے اور یہاں پہ سوف ہے یہاں پہ پتی چائے کی پتی لی ہے اور آپ جو ہے ٹی بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس آویلیبل نہیں تھا تو اس لئے میں چائے کی پتی یوز کر رہی ہوں یہاں پہ دو سے تین لوگیں ہیں میرے پاس موجود اور یہ ہے جائے فل ٹھیک ہے یہ پہ اینڈ میں بتاؤں گے آپ کو اور سیکنڈ ریمیڈی جو ہے ہنی ہے بلیک پیپر پاوڈر ہے اور جنڈر جوز ہے یہ بھی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی سب سے پہلے ہم آپ بنانا شروع کرتے ہیں اپنا کیابا ٹھیک ہے تو کیابا بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اچھا یہاں پہ ہم نے پانی رکھا ہے گرم ہونے کے لیے تو ہاف میں نے لے لیا ہے پتیلی پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب یہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہاں پہ جنڈر ہم نے لیا تھا وہ شامل کریں گے دارشینی لیا تھا وہ شامل کریں گے دو سے تین لاؤنگیں ہیں وہ شامل کریں گے سوڑھ ون تو ٹو اسپون آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ چائے کی پتی ہم ڈالیں گے تو ایک بہت زبردست سا کہوہ تیار ہو جائے گا جو گلی کے لیے بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے تو اچھی طرح یہ پک جائے دس سے پندر منٹ ہم نے اسے کو کھونے لینا ہے تو جب تک یہ بن جاتا ہے پھر سیکنڈ ریمیڈی کے طرف میں آپ کو لے کے چلتی ہوں سو ویورز میں نے آپ کو پتایا تھا کہ میں نے یہاں پہ ہانی یوز کیا ہے آپ پلین ہانی بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ ہانی بینک جائیں تو وہاں پہ آپ کو ڈیفرنڈ فریورز میں ہانی مل جاتے ہیں اجوائن کا شہد ہوتا ہے اور بھی بہت سے مل جاتے ہیں جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یوز فول ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون ہانی لیا ہے یہاں پہ میں نے جنجر کا جوس لیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے یہ تھوڑا بیٹر ٹیسٹ ہوتا ہے بٹ جسٹ انفیکشن کے لیے کنجشن کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ہے بلیک پیپر ہم نے لیا ہے بلیک پیپر بہت زیادہ ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا پنچ ہم نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ سیکنڈ ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بچوں کے لیے بہت ہی بینیفٹ ہے اچھا اسے کرنا کیا ہے اسے نہار مو بچوں کو آپ نے سپون کے لیے سپون کے لیے دینا ہے ٹھیک ہے ٹی سپون نہیں ٹی سپون اناف ہوتا ہے اس میں بلیک پیپر ہے جنڈر ہے جو چیسٹ کنجشن کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بینیفٹ ہے چلیں یہ تھی میری سیکنڈ ریسیپی اچھا تھرڈ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے آلیف آئل اچھا کچھ لوگ ہیں مسٹرڈ آئل یوز کرتے ہیں سرسوں کا تیل میں نے یہاں پہ آلیف آئل لیا ہے آپ سرسوں اائل بھی یوز کر سکتے ہیں پھر میں نے کیا بتایا تھا یہاں پہ میں نے لیا ہے جائیفل جائیفل کو آپ نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح پاؤڈر فام میں کرنا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جب تک میں اسے پاؤڈر فام میں کرتی ہوں یہاں پہ آپ سکتے ہیں جائیفل کوarettے اور میں نے کیا کرنا ہے سلام پھر کس میں کریاholders جویں چین سی سال سے طرح کرنا ہے مکس کرنے کے بعد کچھ یہ یوں ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے رات کو سوتے ہوئے جب بچے سو رہے ہونے ہیں بیٹ ٹائم پہ تو آپ نے اس کو ہلکا سا ورم کرنا ہے بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کلے پہ اور پسٹیوں پہ اچھی طرح اس کا مساج کرنا ہے کیونکہ جائفل جو ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے ٹیک ہے سمر سیزن ہو ونڈر سیزن ہو اگین میں آپ سے کہوں گی کہ گلہ کسی بھی وقت خراب ہو جاتا ہے بچوں کا اور آج کل جو سیزن فلال بارش کی وجہ سے چل رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے گلے کی اگین ٹھیک ہے نمونیاں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جب اللہ نہ کہہے خدا نہ خاصتا اگر بچے بہت زیادہ پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں تو آپ نے جہاں وہ ڈاکٹر کی ایڈوائز بھی لینی ہے اور اس کو بھی آپ نے یوز میں رکھنا ہے ہاں زہن میں رہے اگر بچوں کو فیور ہے تو پھر آپ میں یوز نہیں کرنا اوائل ٹھیک ہے باقی ہم اپنا دیکھ لیتے ہیں ہمارا کہوہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے تو ہم اسے بھی نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سو ویبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کہوہ بھی ریڈی ہو چکا ہے جو کہ ابھی میں ڈرنک کروں گی اسے تو فرسٹ ریمیڈی جو تھی وہ میری یہ تھی جو میں نے کہوہ ریڈی کیا تھا اور سیکنڈ جو ہے وہ خانی کے ساتھ جنجر اور بلیک پیپر کے ساتھ میں نے بنایا تھا چونکہ آپ نے بچے اور بڑوں کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے ایسے ٹھیک ہے اور تھرڈ لاسٹ ریسیپی جو ہماری وہ ہے یہ جو ہم نے آلیف آئل میں بنائی تھی اور جائفل اس میں شامل کیا تھا تو اس کا مساج آپ نے اچھی درہا کرنا ہے آپ کیا یوز کرتے ہیں پلیز مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ